اب ایک بہت پیاری حدیث آ رہی ہے بہت ان کے چیز بام ہے باب و فضل الاجتماع على تلاوت القرآن وعلى ذکر قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو سننے سنانے کے لئے کٹھے ہونے کی فضیلت حدیث نمبر ہے 6873 یہ سند ہے ابو حلیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَلَآخَرَهِ جس شخص نے کسی دنگ دست کے لئے آسانی کی اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا وَمَنْ صَدَرَ مُسْلِمًا صَدَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَآخَرَهِ جو کوئی کسی مسلمان کے عیب کی پردہ بوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو دنیا آخرت میں پردہ بوشی کرے گا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے وَمَنْ صَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِي عِلْمًا صَحَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا الْجَنَّةِ اور جو کوئی علم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے وَمَجْتَمَعْ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ اور کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کوئی گھر میں اگر جمع ہوتی ہے يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ تَاكَهُ اللَّهِ كِتَابَ کی تِلَاوَتِ کرَے وَيَتَدْا رَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور آپس میں درس و تدریس کا معاملہ کرے سمجھنے سمجھانے کا پڑھنے پڑھانے کا معاملہ کرے اس نیت سے اگر کوئی جو ہے کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں کسی بھی گھر میں اِلَّا نَزَلَتْ عَلِهُمُ السَّقِينَةِ فوراً ان پر جسکینت نازل ہو جاتی ہے وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ الرحمت جہے ان کو ڈھاپ لیتی ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِقِ چاروں طرح سے فرشتے انہیں کھیر لیتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ تبارک و تعالی فخر سے ان کا ذکر کرتا ہے ان ملائق مقربین کے پاس جو ان کے پاس ہوتے ہیں وَمَنْ بَتَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسْبُ اور جس کو اس کے عمل نے سست کر دیا تو اس کا نصب اسے آگے نہیں لے جائے تو اس لحاظ سے آپ دیکھئے کہ کتنی پیاری حدیث ہے اور کتنی چیزیں ہیں دنیاوی لحاظ سے جہے بندے کے جہے مصیبتوں کو دور کرنا ان کے پردہ پوشی کرنا تنگ دستوں کے لئے ان کو سہولت دینا اور جہے محتاجوں کی مدد کرنا اور پھر یہ علم دین حاصل کرنا اور پھر خاص طرح سے قرآن پڑھنے یا پڑھانے سمجھنے یا سمجھانے کے لئے جمع ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ فوراں جہے سکینہ تنازل ہونے لگتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ملائک مقربین میں فخریہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیوں جمع ہو رہے ہیں تو اس لحاظ سے ہم تمام لوگوں کو ان تمام تعلیمات پر جہے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ملائک ملائک